موسیقی بدھ پرسوں کے ساتھ پرائن کتھائیں کیوں جڑ جاتی ہیں کرپا کر کے سمجھائیے مہتپون ہیں سبھی بدھ پرسوں کے ساتھ پرائن کتھائیں جڑ جاتی ہیں کارن ہے پہلی بات بدھ پرسوں کے جیون سے اگر ہم کتھاؤں کو الگ کر لیں تو بچتا کیا ہے کورا کھاکا بچتا ہے بدھ کب پیدا ہوئے کس تاریخ کو پیدا ہوئے کس گھر میں پیدا ہوئے لیکن اس کو جاننے سے کیا ہوگا پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے کی دوسری تاریخ کو پیدا ہوئے کی تیسری تاریخ کو پیدا ہوئے اس سے کیا انتر پڑتا ہے کبھی پیدا ہوئے اس سے کیا انتر پڑتا ہے کب مرے اس سے کیا انتر پڑتا ہے بدھ پرسوں کا ملت تو کچھ ایسی چیز سے ہے جو نہ کبھی پیدا ہوئی اور نہ کبھی مری جو پیدا ہوا اور مرا وہ تو دے تھی وہ تو روپ تھا اس کے سمبند میں حساب لکھنے سے کچھ بھی سار نہیں ہے وہ تو گون ہے اسار ہے اس اسار پر دھیان دیتا ہے اتحاس پران پکڑتا ہے سار کو پران یہ فکر نہیں کرتا بدھ کب پیدا ہوئے پران یہ فکر کرتا ہے کہ بدھت وہ کیا ہے پران اکھوار نہیں ہے گھٹناوں کی چنطہ نہیں کرتا گھٹناوں کے پیچھے اندر چھپی آبھا کو پکڑتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے دونوں پکڑنے کے بلکل الگ ڈھنگ ہیں بدھتو کیا ہے یہ ایک بات ہے اور گوتم بدھ کون ہے یہ بلکل دوسری بات ہے گوتم بدھ اتحاس کے انگ ہو جائیں گے لیکن اتحاس میں تم کیا پاوگے ایک چھوٹی سی ٹپنی کہ گوتم بدھنام کا بیٹا سدھو دھن نام کے راجہ کے گھر پیدا ہوا ماں کا نام یہ تھا اتنی عمر میں گھر چھوڑ کے چلا گیا پھر اتنی عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ گیانی ہو گیا پھر اتنی عمر میں پرشار کرنے لگا لوگوں کو سمجھانے لگا پھر اسی سال کے عمر میں مر گیا یہ اوپری ڈھانچہ ہے یہ اصلی بات نہیں ہے یہ تو بہت ریکھا چھتر جیسا ہوا اس میں ماں سمجھا بلکل نہیں ہے ماں سمجھا تو بڑی اور بات ہے اس رات جب بدھ نے اپنا محل چھوڑا تو بدھ کے بیتر کیا ہوا محل چھوڑا یہ باہر کی گھٹنا ہے یہ اتحاس میں آ جائے گی لیکن محل چھوڑتے وقت بکت کی چیتنا میں کیسے توفان اٹھے کوئی اتحاس انہیں انکت نہیں کر سکتا کیسا آندولن اٹھا اٹھا ہوگا آندولن سندر تم پتنی کو چھوڑ کر جاتے تھے ابھی ابھی پیدا ہوئے بیٹے کو چھوڑ کر جاتے تھے کیسا توفان اٹھا چھوڑ کر جب گئے آخری بار من ہوا کی جا کے ایک دفعہ اور دیکھ لیں کم سے کم بیٹے کو دیکھ لیں پھر دوبارہ تو دیکھنے ملے نہ ملے بیٹا ماں کے آنچل میں چھپا ہوا سو رہا تھا کربٹ لیے یہ سدھرا سوئی بدھر کو من ہوا کہ آنچل اٹھا کے بیٹے کا مو دیکھ لیں پھر سوچ کے رک گئے کہ اگر آنچل اٹھایا کہیں یہ سدھرا جگ گئی تو پھر میں جا سکوں گا یا نہ جا سکوں گا کہیں یہ سدھرا رونے لگی چیخنے چلانے لگی تو میں جا سکوں گا یا نہ جا سکوں گا تو بینہ آہٹ کیے چپ چاپ لوٹ گئے دوار سے اب یہ بات گھٹی کے نہیں یہ بات مہتپور نہیں ہے مگر یہ بات گھٹنی چاہیے اس فرق کو سمجھنا اتحاس کہے گا کہ ہم تو اسے تب لکھیں گے جب یہ گھٹی ہو پران کہے گا یہ گھٹی یا نہیں گھٹی یہ بات تو بالکل ارثین ہے لیکن یہ گھٹنی چاہیے فرق سمجھ رہے ہو گھٹنی چاہیے جس اسٹری کو پریم کیا جس اسٹری سے بچہ پیدا ہوا تمہارا بیٹا پیدا ہوا اس کے دوار تک نہ جاؤ گے بدھ گئے کی نہیں یہ بات جرابی مہتپور نہیں مگر جانا چاہیے منوس کا سو بھاو ہے کہ جائے گا یہ منوس کے سو بھاو کا لکشن ہے کہ جائے گا بیٹے کو تو دیکھ لیں پھر دویدھا کھڑی ہوئی ہوگی ہوئی یا نہیں خیال رکھنا مہتپور نہیں ہے ہو سکتا ہے بدھ چپچا بھاگ گئے ہوں گئے ہی نہ ہو نہیں لیکن مجھے بھی لگتا ہے پران مہتپور نہیں بدھ کو لے گیا پران وہ یہ سبھی منوس کے بیتر گھٹے گا تم تھوڑا سوچو ایک رات آدھی رات تم گھر چھوڑ کر جانے لگے اپنی پتنی کو ایک بار نہ دیکھ لینا چاہوگے جسے اتنا چاہا جسے ساری چاہت دی اپنے بیٹے پر ایک دفعہ ہاتھ نہ پھیر لینا چاہوگے یہ بلکل سوابھاوک ہے یہ منووگیانک ہے اتحاسک ہے یا نہیں اس سے کچھ ارث نہیں تو جس نے یہ بات لکھی وہ منوس کے من کو سمجھ کے لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے بدھ جدی قسم کے آدمی رہے ہوں اور چلے گئے ہوں لیکن بات جچے گی نہیں اگر ایسا لکھا جائے کہ بدھ چپ چاپ اٹھے اور چل دی لوٹ کبھی نہیں دیکھا تو یہ بات مانوی نہیں ہے امانوی ہو جاتی آدمی تو لوٹ لوٹ کے دیکھے گا پست آئے گا سوچے گا ہزار بار لوٹ لوٹ آئے گا جا کے بھی لوٹ لوٹ آئے گا پھر کتھا کہتی چلو یہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی کہ سیاد ہوئی بھی ہو یا اتحاسک بھی ہو سکتی جب بدھ اپنے رت پر سوار ہو کر چلنے لگے تو ان کے گھوڑے کی ٹاپیں اتنے زور سے پڑتی ہیں کہ سارا نگر جگ جائے گا راجہ کا گھوڑا راجہ کی گھوڑے راجہ کا رت گھوڑے کی ٹاپیں وہ سرشتم گھوڑے تھے اس سمجھ کے ان کی ٹاپیں اتنے زور سے پڑیں گی کہ سارا گاؤں جاگ جائے گا ارچن ہو جائے گی پران کہتا ہے دیوتاؤں کو لگا کہ کہیں لوگ جاگ گئے تو بدھ کا یہ جو مہا ابھی نسکرمن ہے رک جائے گا دیوتاؤں کو لگا دیوتا پرتیق ہے صبح کا جیسے سیطان پرتیق ہے اسب کا کوئی دیوتا کہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن دیوتا پرتیق ہے صبح کا اس استتو کو بھی صبح کو بچانے کی آکانکشہ ہوتی ہے ہونی چاہیے ایسا پران کہتا ہے تو دیوتاؤں کو لگا کہ گھوڑوں کی ٹاپ سے تو بدھ کا جانا نہ رک جائے بدھ کا جانا رکا تو انتنند کال میں کبھی کوئی بدھ ہوتا ہے وہ مہا گھٹنا رک جائے گی اگر بدھ بدھ نہ ہوئے تو کروڑوں لوگ جو ان کے پیچھے چل کے بدھتو کی یاترہ کرتے وہ ونچت رہ جائیں گے تو استت میں جو صبح کا تتو ہے اس نے تتچھا انزام کیا اس نے بڑے بڑے کمل کے پھول بچھا دی گھوڑوں کے پیر کمل کے پھولوں پر پڑھنے لگے ان کی چوٹ گاؤں میں کسی کو سنائی نہ پڑی اب یہ ہوا ایسا تو نہیں کہا جا سکتا ہے مگر ایسا ہونا چاہیے یہ ہماری آکانکشہ ہے پران منس کی ادھات آکانکشہ ہے پران یہ کہہ رہا ہے یہ استت وہ ہمارے پرتی اپیقشہ پور نہیں ہو سکتا جب تم صبح کروگے تو انند سکتیاں تمہارا سانت دیں گے اس بات کو پرتی میں رکھ دیا جب تم برا کروگے تب تم اکیلے جب تم بھلا کروگے تو سارا استت تمہارا سانت دے گا ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے نہیں تو پھر استتو کا عارض ہوا کہ وہ تتھست ہے اسے ہمارے جیوان سے کچھ لینا دینا نہیں ہم چوری کریں ہتیا کریں یا ہم پننے کریں دان کریں ہم پریم کریں کی گھرنا کریں ہم دھنج اٹھائیں کی دھیان میں اتریں استت کو کوئی پریوجن نہیں یہ دنیا بڑی فیکی ہو جائے گی اس کا عارض ہوا کچھ لینا دینا نہیں استتو کو ہم کچھ بھی کرتے رہیں پھر ہمارے کرنے کا مل کیا ہے پھر ہم نے دھن اکھٹا کیا کی دھیان اکھٹا کیا اگر دونوں میں استتو کوئی بھید ہی نہیں کرتا تو پھر یہاں سادھو اسادھو برابر پران کہتا ہے نہیں استتو فکر کرتا جب تم برا کرتے ہو تب تم اکیلے تب تمہیں استتو ساتھ نہیں دیتا برے کہ تم اکیلے جمعیوار ہو تو برا کرتے وقت خیال رکھنا اور جب تم صبح کرتے ہو تو سارا استتو ساتھ دیتا ہے استتو چاہتا ہے کہ صبح ہو اس مہتوکانشا کو اس ابھیپسا کو پرگٹ کیا کتھا میں کتھا میں تو پرتیخ ہوتے ہیں کہانی میں تو پرتیخ ہوتے ہیں پرتیخوں میں بات چھپی ہوتی دیوتاؤں نے کمل کے پھول بیچھا دی گھوڑوں کی ٹاپ کسی کو سنائی نہیں پڑی دیوتاؤں نے ایسی مین پھیلا دی گاؤں میں کہ ساری رازدھانی گہر نے درامہ ہو گئی جو دوار تھا گاؤں کا اس کے کھلنے کی آواز کوسوں تک سنائی پڑتی تھی پرانے راجکوٹوں کے دوار جب دوار کھولا گیا تو سارا گاؤں جیسے کلورفارم دے دیا گیا اب ایسا ہوا ہو یہ سوال نہیں یہ پوچھنے ہی مت کہ ایسا ہوا کے نہیں ہوا یہ پوچھا کہ تم نے غلط پرسن پوچھا مگر ایسا ہونا چاہیے بودھ کے مہا ابھی نسکرمن کی راتری جیون کے صبح تکتو نے سب طرح سے ساتھ دیا پران کا عرث ہوتا ہے جو دکھائی پڑتا ہے وہی نہیں جو اندکھا ہے اس کو اگھاڑنا ہے جو دکھائی پڑتا ہے وہ تو اتحاس پکڑ لے گا جو نہیں دکھائی پڑتا اسے پران پکڑتا ہے پشم میں پران جیسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے پشم کا اتحاس درد رہے پشم کے اتحاس میں کعوے نہیں جب اتحاس میں کعوے جڑ جاتا ہے تو پران پیدا ہوتا ہے پورب نے اتحاس نہیں لکھا پران لکھا پشم نے اتحاس لکھا اس لئے جب پشم کا کوئی بیچارہ کہتا ہے تو وہ ویرتھ کی باتیں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بدھ اس تاریخ میں ہوئے کی نہیں ہوئے اس پر ورس و محنت کرتے ہیں لوگ کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہم اس کی چنتہ ہی نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی تاریخ کام دے دے گی اب دیکھو بدھ کے جیون میں یہ اللیک ہے کہ بدھ پونیما کی راتری میں پیدا ہوئے پھر پونیما کی راتری میں ہی سمبودھی کو اپلپت ہوئے پونیما کی لگتی اتحاس کی نہیں لگتی ایسا ہو بھی سکتا ہے سنیوگ بسات کوئی آدمی پونیما ہی کو پیدا ہو پونیما کو گیان کو پلپت ہو پونیما کو ہی مرے لیکن یہ بات جرائے پورانک معلوم پڑتی اتحاس کم وہی دن پیدا ہونا وہی دن گیان کو پانا وہی دن مر جانا اتنا سنیوگ بیٹھنا جرائے مشکل ہوتا یہ سیاد اتحاس کی بات نہیں بھی ہو لیکن یہ بات مولیوان ہے پونیما تو پرتیک ہے پونتا کا اس پونتا کے پرتیک کو پکڑ کے پوران کہتا ہے بدھ پورے پیدا ہوئے پونیما کی رات پیدا ہوئے سیتل پیدا ہوئے پوری چھوی سے پیدا ہوئے پورے سوندری سے پیدا ہوئے اپورو امرت کو لے کے پیدا ہوئے پھر پونیما کی رات رہی ان کے بھی تر چھپا ہو یہ امرد بہا پرگٹ ہوا اسپھوٹٹ ہوا یہ کمل کھلا پھر پونیما کی رات کو ہی بدھ جعان کو اپلپت ہوئے کیونکہ جعان بھی پونیما کی رات رہی ہے پھر بدھ پونیما کی رات رہی ہی ویدہ ہوئے کیونکہ مرتیو بھی بدھ کی پون ہوگی جن میں بھی پون ہوگا بدھ کے جیون میں سب بھی پون ہے اس بات کو کہنے کے لیے کہ بدھ کے جیون میں سبھی پون ہیں ہم نے یہ پرتیک چن لیا یہ پونینہ کی راتری پرتیک لوگ الگ الگ چنتے ہیں لیکن پرتیک مولیوان نہ ہو کر پرتیکوں میں جو ہم ارث ڈالتے ہیں وہ مولیوان اس لیے بدھ پرسوں کے پاس پران کھڑا ہوتا پران کتھائیں نرمیت ہوتی انہی پران کتھاؤں کے ارث کو پکڑ لے کر تم بدھتوں کو سمجھو گے کہ کیا عرث ہے دنیا میں دو طرح کے ناسمجھیں ایک ہیں جو صد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پران کتھائیں سچ اعتحاسک عرثوں میں سچ ہیں یہ پاگل ان کی وجہ سے ویرت کی جھنجٹ کھڑی ہوتی ہے یہ قویتاؤں کو ستے صد کرنے میں لگ جاتے جیسے کسی نے کہا کہ چاند کو دیکھ کے مجھے اپنی پریسی کی یاد آگئی اور چاند ایسے لگا جسے میرے پیاری کا مکھڑا ہو اب تم اس سے جھگڑا کرنے لگ سکتے ہو کہ چاند اور پیاری کا مکھڑے میں کوئی سمبند نہیں کہاں چاند کہاں پیاری کا مکھڑا تمہیں کچھ ہو سی کتنا بڑا چاند اور کتنا سا مکھڑا چھوٹا سا ابھی پیاری کی اوپر اتنا بڑا چاند رکھ دو تو مری جائے گی اور چاند تمہیں پتا ہے ابھی تو ویجیانک پتھر کنکڑ بھی لے آئے وہاں کچھ سوندری نہیں کنکڑ پتھر مٹی کھائی گھڑ یہی ہے کہاں پیاری کا مکھڑا ہو کہاں چاند کہاں کھائی گھڑوں سے تم پیاری کے مکھڑے کی بات کر رہے ہو خوص میں ہو اگر کوئی ایسی جد کرے تو مسکل میں ڈال دے گا تم صد نہ کر پاؤ گے تم کہو گے چھما کرو کویتہ لکھی گلتی ہو گئی مگر تم سمجھے نہیں کیونکہ کویتہ جس نے لکھی تھی وہ یہ کہہ بھی نہیں رہا تھا جو تم کہہ رہے ہو وہ تو اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ کچھ سام میں کچھ تالمیل چاند کو دیکھ کر کسی سوندری کا بھیتر آگمن چاند کو دیکھ کر بھیتر کسی لہر کا جن لینا وہ لہر ٹھیک ویسی ہے جیسے میری پریسی کے چہرے کو دیکھ کر میرے بھیتر لیتی ان دونوں سوندریوں میں کچھ سمتا ہے کچھ تالمیل ہے ایک ہی ویولیند اتنا ہی کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ چاند اور میری پریسی کا مکڑا ایک سی چیزیں وہ کوئی گنیت کے حساب سے نہیں بول رہا وہ اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ چاند کو دیکھ کے بھی میرے بھیتر کچھ ویسی ہی قسمہ ساہت ہو جاتی جیسے میری پیاری کے چہرے کو دیکھ کے ہو جاتی چاند کے سانٹی میں ویسے ہی لولین ہو جاتا ہوں جیسے میں اپنی پیاری کے چہرے کو دیکھ کے لولین ہو جاتا ہوں اتنا ہی کہہ رہا ہے وہ ایک سامنے کی بات کر رہا ہے اور سامنے بڑا باریک ہے اور سامنے چاند میں اور پیاری کے چہرے میں نہیں سامنے اس کے ہردے میں تو جنہوں نے لکھا کہ بدھ پونی ماں کو پیدا ہوئے بدھ پونی ماں کو گیان کو اپلبد ہوئے بدھ نے پونی ماں کو سریر تیاغا ہو سکتا ہے یہ پونی ماں ان کے بھکتوں کے ہردے میں ہو یہ بھکتوں نے انبھو کیا ہو کہ ایسا ہونا ہی چاہیے بدھ اور کسی اور دن پیدا ہو جائیں یہ بات جچے گی نہیں اب جسے دسمی کو پیدا ہو گئے جرہاں جچے گی نہیں جرہاں بےہودہ لگے گا ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ بدھ اور دسمی کو پیدا ہو گئے کہ گیارس کو گیان ہو گیا یہ بات کو جچے گی نہیں جرہاں سوچو تم دسمی کو بدھ کا پیدا ہونا ہے جستانیں پونی ماں کو بات بلکل ٹھیک پڑتی ایسا ہونا چاہیے جنہوں نے بدھ کو پریم کیا ہے ان کے ہردے میں جھاں کو تو بات کھیال میں آ جائے گی جب بدھ کو گیان ہوا تو کتھائیں کہتی ہیں جس ون میں نرنجنا کے تیر پر بیٹھ کر ان کو گیان ہوا اچانک بے موسم پھول کھل گئے اگر کوئی ویگیان اس کا پرکشن کرنے جائے گا تو مجھے لگتا نہیں کہ کوئی بے موسم پھول کھلیں گے لیکن کھلنے چاہیے اتنے لوگوں کے ہردے کے پھول کھلے اس کو کیسے پرگٹ کریں اس کو پرگٹ کرنے کے لئے ایک بیوستہ کھوچ لی ایک کعوے بنایا کہ جب بدھ کو گیان اتپن ہوا تو برکشوں میں بے موسم پھول کھل گئے ابھی موسم نہ تھا لیکن اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہو تو کون موسم کی اور گیر موسم کی فکر کرتا ہے یہ موقع آ گیا کہ پھول کھلنے ہی چاہیے سوکھے برکش پونہ ہرے ہو گئے جن میں ورسوں سے انکر نہیں آئے تھے پھر انکر آ گئے ہونا چاہیے ایسا کتنے سوکھے ہردے انکر اتھوئے اس کو کیسے کہوگے کتنے لوگ جنموں سے سوکھے پڑے تھے بدھ کا امرتکن ان پر پڑا اور وہ ہرے ہو گئے اور انہیں نئے انکر آ گئے اور جیون نے نئی ہریالی دیکھی نئے گیت گائے اس بات کو پرتیک کی طرح سویکار کر کے تو پھر پرانکار صاف ہو جائے گا تو ایک تو اس طرح کے پاگل ہیں جو صدح کرتے ہیں جو پران میں لکھا ہے وہ ویسے ہی ہے وہ بھی پران کی ہتیا کر دیتے ہیں اور دوسرے ایسے بھی پاگل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پران میں ہے وہ سب اسطح وہ بھی ہتیا کر دیتے ہیں نہ تو سب سطح ہے اور نہ سب اسطح ہے پران میں بڑا کعبیاتمک سطح ہے کعبیاتمک سطح کا عارض ہوتا ہے سطح بڑے پیارے اور میٹھے دھنگ سے کہا گیا ہے جب ہم کسی بات کو پیارے اور میٹھے دھنگ سے کہتے ہیں تو اسطح کا اپیوک کیا جاتا ہے سطح کو اس دھنگ سے اپیوک کیا گیا ہے اور اسطح کو اس دھنگ سے اپیوک کیا گیا ہے کہ دونوں میں ویروہ دھنیرا پوران کا عرث ہے سطح کو کہنے میں اسطح کا بھی اپیوک کر لیا ہے یہ بڑی عدبود بات ہے ہونا ایسا ہی چاہیے کہ اسطح بھی سطح کی سڑھی بن جائے اسطح کا بھی اپیوک کر لیا اس کو بھی ویارتھ نہیں جانے دیا کابی کا بھی اپیوک کر لیا کتھا کا بھی اوپیوک کر لیا اس کو ویرث نہیں جانے دیا کچھ چھوڑا نہیں جیون میں جو بھی تھا سب کو ٹھیک سے جمع لیا اس مہا سنگیت کے لیے تو بدھ پرسوں کے پاس کتھائیں پیدا ہوتی انوٹھی کتھائیں پیدا ہوتی اس آدمی کو میں ٹھیک ٹھیک سمجھدار آدمی کہتا ہوں جو نہ تو پران کو اکشار سا ستے کے صدھ کرنے کی چشتہ کرتا ہے اور نہ اکشار سا جھونٹ صدھ کرنے کی چشتہ کرتا ہے جو پران کو کعب کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور تب بڑے ارث پرگٹھ ہوتے ہیں ایسے ارث جو کسی اور ڈھنگ سے نہ تو لکھے جا سکتے تھے نہ کہے جا سکتے تھے پران ایک انوٹھی سیلی ہے جیون کے گہن ستیوں کو پرگٹھ کرنے کے لیے موسیقی موسیقی